بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی ایک دن ایک خاتون کو ساٹھ دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا اس کا بدن تھر تھرانے لگا کفل نے کہا کہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی ہے بس دل کی اتھا گھرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے دل کی اتھا گھرائیوں میں اتر گئے کفل پیچھے ہٹ گیا میرے اور آپ کے آقوں مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی گناہ کو درگ کرنے والا ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقوں مولا نے فرمایا وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی اور اس نے کیا کہا ان یا خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو میرے اور آپ کے آقوں مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرماتے ہیں کتنی بڑی بات ہے حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائبان تلے ہوگا یا یو اللہزین آمنت تک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بیجا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا لوگ تو حساب کرتے ہیں نا کتنی فیکٹرین چھوڑی کتنا بینک بیلنس کتنی جائدات کتنے مربے کتنی زمینیں لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حاسبو قبل انتو حاسبو وزنو قبل انتو زنو اپنا حساب کرو اس سے قبل کے تمہارا حساب کیا جائے اپنے عمال خود تول لو عمرے سے حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے کیوں میاں ائرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو حالانکہ اگر دو تین چار کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو یار آبِ زمزم ہے کھجورے ہیں ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوں قبل انتوزنوں قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ رو تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کہاں ہر شخص کو بتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں ہر شخص کو بتا ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں ریاکاری کن کے ساتھ جڑ گئی میرے کون سے عمال ہیں جو اجب نے برباد کر دیئے ہر بندے کو بتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنی عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے لیکن آگے کیا بھیجا ہے آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا عالمتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْخَرَتْ اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہر چیز تشت ازبام ہو جائے گی سینوں کے اندر چھوڑے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے جب سینوں کی چھوڑی چیزیں بھی تشت ازبام ہو جائیں گی تو باقی کیا بجے گا تو کتنا سخت دن ہوگا تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی ہمیں بتایا گیا ہے دنیا دار العامل ہے جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی اور قیامت کے دن جب نام عامال ہاتھ میں دیا جائے گا بندہ حیرت زدہ ہوگا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ سواہا ہا اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ دیا لیکن پھر پشتاوے کا کیا فائدہ آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کا زامن بن جاتا ہے لیکن کل کا پشتاوہ سوائے حسد بڑھانے کے دکھ اور عذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس لئے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں موسیقی